تو عید کی جو مسروفیات ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمیں جس طرح پہلے تواتر کے ساتھ ٹی وی سکرین پر نظر آتے تھے پیپلز پارٹی کا موقف آپ بیان کر رہے ہوتے تھے تو اب اس طریقے سے آپ ہمیں نظر نہیں آرہے اور ہمارے پروگرامز میں بھی ہم یہ بڑا محسوس کر رہے ہیں خوش قسمتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملی ہے تو یہ اس کی کیا وجہ ہے کیا کوئی بریک لیا ہوا ہے یا یہ بس یہ کوئی آرام کرنے کا اراد ہے ایسی سمجھے میرے نہیں نہیں آرام کا issue بھی ہے لیکن میں نے جان بجھ کے voluntarily یہ بریک ہے میری کوئی کمپلسل نہیں ہے میری میں سمجھتا ہوں کہ honestly speaking جو argument ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور شور اور بدتمیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر میں کوئی ایسے کسی پروگرام میں چلا جاؤں جس میں کوئی ایسی situation پیدا ہو تو میرے لیے بڑا تکلیف دے ہوتی ہے کیونکہ میں بات سنتا ہوں اور اپنی کرتا ہوں تو میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات سنی جائے اور argument جو ہوتا ہے دلیل جو ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ لمبا ہوتا ہے شور وقتی ہوتا ہے وہ تھم جاتا ہے تو اس کی ختم ہو جاتا ہے لیکن آستہ آستہ ہمارے ہاں دلیل کی argument کی قدر و قیمت جو ہے وہ کم ہوتی سے لی جا رہی ہے معاشرے میں ہمارے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جب سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کسی کی بات سنیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں دوسرے کا argument سنوں اور مجھے ایک منٹ نہیں لگتا اگر میں کہیں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہوں یہ بات کوئی اس طرح سے زدوں پہ اڑ جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور ویسے تو یہ عید تو ویسے خراب کر دی ہے سب کی اس بجٹ نے بالکل اور آنے والے دنوں میں اور جیسے جیسے لوگوں پہ یہاں ہوتا چلا جائے گا بجٹ تو ویسے ویسے لوگوں کو اور اور ابھی ہم کوشش کریں گے کہ پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ وہاں بتا چلا بعد میں ٹیکس لگا ہے ایک آسے دیا ہے دوسرے آسے لے گئے صحیح تو آگے ہم کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کی اور مزید رائے بھی جانے لیکن یہ جو اس وقت قدر و قیمت آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کی اور اور ارگومنٹ کی یہ ختم ہوتی جاری ہے یہ کوئی یہ ہمارے معاشرے کی پستی کی طرف ایک اشارہ ہے یہ کوئی ایک مختصر عمل ہے یہ وقتی عمل ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاشرے جیسے جیسے آگے ہم بڑھتے جائیں گے یہ دلیل اور ارگومنٹ کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہے جائے گی میں رکھل ہے ہم تیزی سے پستی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کسی اس میں اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے ہمارے سماج کے اطلاق اور مجھے ویسے بھی کوئی نجومی تو نہیں ہوں میں لیکن جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اور میری دعا ہے کہ میں غلط ہوں ہم کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہے ہیں اچھا چونس صاحب مجھے یاد ہے دسمبر کے آخری دن تھے دوہزارتیس کے اس وقت بھی آپ نے یہ اشارت یہ تھا کہ یہ انتخابات آپ کو شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے اور پھر آٹھ فروری کے بعد جو صورتحال بنی ہے جو تاپوزات سیاسی جماعتوں کے ہمارے سامنے موجود ہیں تو اپنے حلقے کو لے کر اور جو اینے 131 کا نتیجہ آیا تھا آپ کو بھی اس پر کچھ تاپوزات ہیں اور اس کے بعد ہی کچھ یہ جو میڈیا سے یا ٹی وی اپیرینسز سے آپ کی دوری سامنے آئیے یا وہاں پر آپ مطمئن ہیں نہیں میں اس سے پہلے بھی کافی تقریباً جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں میں نے تحسلہ گیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا تو مجھ سے نہیں ڈیفینڈ ہو پارا جو اس وقت کی صورتحال ہے گو میں اپنی بات کرتا ہوں اپنی دلیل سے اپنی بات رکھتا ہوں اپنا موقف رکھتا ہوں ضروری نہیں ہے میں سم ٹائمز میرا حکومتوں کیا وہ اپنی پارٹی سے بھی مختلف نکتہ نظر میں رکھ لیتا ہوں اور یہ رکھنا بھی چاہیے کیوں نہیں رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دوزار دو سے میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں اس سے پہلے بھی الیکشن سے لڑتا رہا ہوں سارے انسامات اور سب کچھ الیکشن کی کیمپین سے لے کر سب کچھ کرتا رہا ہوں میں نے اتنا برا الیکشن کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا مثلا میرے خلاف ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں وہ پولیس کیسز بھگت رہیں اس طرح سے کبھی نہیں ہوا جنہ مشرف کے دور میں نہیں کبھی ہوا کہ اس طرح سے یہ چیزیں کی جائیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کی جائے جو بالکل ایک صاف ستری سیاست کرنے والے لوگ ہیں اگر ایسا کیا جائے گا سیون ایٹی اے کے پرچے اغواہ کے پرچے لوگوں کو اٹھا لینا لوگوں کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر اور پتہ نہیں کیا کیا پھر اس کے خلاف تو خیر میں نے جلوس بھی نکالا اور میں نے آفٹر دا الیکشن بھی نہیں رکھ پا رہے تھے تو پھر خیر ہائر لیول سے مداخلت ہوئی اور رکھے تو ہم نے کوئی دھرنا ورنا بھی دیا تھا تو یہ میں نے اسٹنا برا الیکشن کبھی نہیں دیا جبکہ جوئیس اب آپ کی ہی وہ جماعت ہے کہ جس کی سپورٹ سے جس کے ووٹ سے اس وقت یہ حکومت قائم ہے اگر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہ ہوتی تو ممکن ہی نہیں یہ نون لیگ کے لیے کہ وہ اقتدار میں آ پاتی ان حالات میں اس سپورٹ سارا کچھ اس میں خان صاحب نے وہ دروازہ اپنا بند کر لیا تو اس کا نتیجہ پھر لازمی طور پر یہی تھا تین راستے تھے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جاتی ایک نون لیگ کے ساتھ یا پھر نئے فریش الیکشنز ہوتے تو اس کے لیے میرے سمیت کوئی بھی تیار نہیں تھا تو چویز اب یہ اس وقت ان حالات میں جسے ہم گزر رہے ہیں معاشی منجدھار میں بھی فسے ہوئے ہیں اس وقت سیاسی ادم استحقام بھی موجود ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آپ کی نظر میں چونکہ آپ پچھلے بیس پچھس سال سے آپ کا ایک بڑا سیاسی تجربہ ہے بہت قریب سے آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بنیادی طور پر ہے کیا اس وقت دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت کئی مسائل ہیں لیکن مین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی لیول پہ ایک تو کنسلٹیشن کوئی نہیں ہے دوسرا اس ملک کے عوام جو ہے ان کی آواز کوئی نہیں ہے اگر آواز ہو اس کو سنا جائے تو شاید بہت سارے مسئلہ جو ہیں ان سے حکومتیں رک جائیں دوسرے ادارے رک جائیں جو میری نظر میں اس وقت تو جو پرابلم ہے سب سے بڑا ایشو جو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ادارے آپس میں باہم دستو گرے باہ ہیں اور نہ صرف ادارے آپس میں بلکہ اداروں کے اندر بھی پرابلم ہیں